اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس نعمت کا احساس کریں ہم میں سے کتنے ایسے ساتھی تھے جو کل تک ہماری صفوں میں تھے کل تک ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ ہم سے عبادت میں آگے آگے رہا کرتے تھے لیکن آج ہے کہ ان کی جگہ کو ہم خالی پاتے ہیں کیا وہ خوش نصیب تھے یا ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں لے کر ان پر احسان کیا یا ہمیں چھوڑ کر ہمارے اوپر احسان کیا یہ ہمارے لئے بہت بڑا لمحے فکریہ ہے اس بات کا ہم احساس کریں ہم صبح جب کریں گے تو شام ہماری ہوگا اسے کوئی ہمیں بھروزہ نہیں ہے کونسی رات ہماری آخری رات ہو جائے کونسا دن ہمارا آخری دن ہو جائے کونسی گھڑی ہمارے لئے آخری گھڑی ہو جائے اگر ہم اس لمحے کو اس غریمت کو اگر نہ جانے یقین مانیے ہم سے بڑے ناشکرے ہم سے بڑے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے اس حالت میں ایسے لوگ بھی چلے گئے اس دنیا سے جو اپنی جوانی پر اپنے دمخم ہونے پر بڑا فقر و غرور ہوا کرتا تھا اس دنیا سے ایسے لوگ بھی چلے گئے جن کے پاس موت کے علاوہ قریدینے کے لئے سب کچھ موجود تھا لیکن وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے یہ جب موت آئی نہ تو اس نے فقیر کو دیکھا نہ امیر کو دیکھا نہ غریب کو دیکھا نہ صاحب حیثیت کو دیکھا سب کو لے گئی لیکن میرے بھائیوں کہ ہم خوش نصیب نہیں ہیں کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں میں سے ہمارے لئے خیال کر کے اللہ نے ہم کو رکھا ہے ہو سکتا ہے آپ کی وجود کے پیچھے آپ کے والدین کی دعائیں ہوں گی آپ کے وجود کے پیچھے آپ کے بچوں کی روتے بلکتے وہ آسو ہوں گے آپ کے وجود کے پیچھے وہ آپ کی بیوی کا وہ خیال ہوگا وہ احساس ہوگا اور وہ نیکیاں ہوگی جو آپ نے کبھی کیوں گے تو اللہ تعالی سے اس نعمت کا شکر بجا لائیں اگر رمضان کی ساتھیں آپ کو مل جائے تو یقین مانو میں آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے تو اسی لئے میرے بھائیوں اور اللہ کا فضل کرم یہ بھی مانیں کچھ رمضان کے عرصوں سے کئی وجوہات کے سبب ہم نے اللہ تعالی کی ویسی عبادت نہ کی جیسے کرنی چاہیے میرے بھائیوں ہم نے زندگی بھر اپنی عبادتوں کی عمارتیں کھڑا کی لیکن آن کی آن میں وہ عمارتیں ڈھانے لگی ذرا احساس کریں اپنے آپ کے دل سے پوچھیں جو شوق مساجد سے آپ کا تھا جو شوق اللہ تعالی سے آپ کا تھا کیا یہ دو تین سال کے عرصے میں وہ باقی رہا کیا پھر سے آپ کو مسجدوں کے لئے اپنے آپ کے لئے وہ محنت کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے پھر سے آپ کو آزادی کے ساتھ اللہ نے یہ موقع اطا کیا تو بہت بڑی نعمت ہے اس کا ہم شکر بجا لائیں اسی لئے میرے بھائیوں رمضان میں جتنا علم آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کی کوشش کریں جتنی عبادتیں آپ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں یہ بہت مبارک مہینہ ہے شیطان آپ کو نہ ورغلائے شیطان آپ کے پیچھے نہ پڑ جائے یقین مانئے اگر شیطان آپ کے پیچھے پڑ رہا ہے تو یقین مانئے آپ کی زندگی رمضان سے پہلے جیسی تھی وہ شیطان کے شکنجے میں تھی اور آپ رمضان ہوتے ہوتے بھی وہ زندگی سے باہر نہیں نکل پائیں گے تو یہ کچھ تمہین ادعات رمضان کے متعلق میں نے رکھی ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ بعد نماز فجر کچھ آپ سے تربیت کے انداز میں میں باتیں کرنا چاہوں گا میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے نہ بیٹھیں آپ آپ کے لیے بیٹھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مجلس سے آپ اٹھنے لگے اور فرشتے آپ کے حق میں کہے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دے فَقُومُوا مَقْفُورًا لَكُمْ کہ تم لوگ اٹھ جائیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے میرے بھائیوں ہم اگر اسلام کے لیے دین کے لیے وقت نکال رہے ہیں تو یہ ہماری کوئی بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے یہ ہمارا کوئی بڑا کام نہیں ہے بلکہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ اللہ کے دین کے لیے آپ یہاں بیٹھیں اور اپنے آپ کو تربیت بنا لیں میرے بھائیوں ہم چاہتے ہیں اس دروس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں ہم سب غور کریں کتنے رمضان آئے ہوں گے جس وقت سے آپ نے روزے رکھنا شروع کیا ہوگا جس وقت سے آپ نے احساس سمالا ہوگا اس وقت سے اب تک کتنے رمضان آئے ہیں اور اللہ کے لیے جواب دے اپنے آپ کو کہ ایک رمضان بھی ایسا ہم نے گزارا ہوگا جو ہم سمجھتے ہیں کہ آج میں مر جاؤں گا تو رمضان میرے لئے مغفرت کا باعث بن جائے گا میرے بھائیوں ایک آپ کو آج میں ایک نسخہ بتاتا ہوں انسان کی زندگی کا ایک سب سے اہم کردار ہے وہ کیا ہے انسان کو جتنی محلت دی جائے اتنا وہ غافل ہو جاتا ہے ذرا غور کریں اگر آپ کو مکہ میں صرف ایک گھنٹے کا موقع مل جائے مکہ میں صرف ایک گھنٹے کا موقع مل جائے اللہ تعالی ہمارے لئے اسی انداز میں جس انداز میں ہم حج اور عمرہ کیا کرتے تھے وہی چیزیں ہم پر لوٹا دے اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما میرے مولا کہ ہمیں تیرے در پر آ کر حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اگر ایک گھنٹے کا آپ کو موقع مل جائے تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس گھنٹے کو ضائع کرنے کی کوشش کریں گے کوئی نہیں ہوگا چاہے گا میرا ایک لمحہ بھی ایک عبادت میں گزرے لیکن وہی ایک گھنٹہ ایک دن میں تبدیل ہو جائے تو ہو سکتا ہے چند گھنٹے آپ کے ضائع ہو جائیں وہی ایک گھنٹہ ایک دن میں تبدیل ہو جائے تو چاہد آپ کی کند گھنٹے ضائع ہو سکتے ہیں لیکن وہی دن اگر ایک ہفتے میں تبدیل ہو جائے تو یقین مانیے چند دن آپ کے زندگی سے نکل جائیں گے اور آپ کو احساس تکنی ہوگا اور وہی ہفتہ جب مہینے میں تبدیل ہو جائے تو ایسے ہی ہفتے آپ سے نکل جائیں گے آپ کو احساس تکنی ہوگا میں مکہ میں رہنے کی بات کر رہا ہوں لیکن وہی مہینے آپ کے سال میں تبدیل ہو جائیں اور وہی سال آپ کی صدیوں میں تبدیل ہو جائیں تو یقین مانو آپ کی زندگی سے وہ لمحات نکلتے جائیں گے میرے بھائیو جب رمضان کا کارڈ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا روزہ کب ہے اور آخری روزہ کب ہے ہمارا ذہن کیا سمجھتا ہے کہ ایک مہینے کے روزے ہیں اگر اس میں سے دس روزے بھی اچھے رکھ لیں دس نمازیں بھی اچھی پڑھ لیں گے اگر کچھ کر لیں گے تو قلقین کامیاب ہو جائے گا کیا اس رمضان کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ فلا بن فلا رمضان کی عید تک انتظار کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کیا کسی کے لئے زمانت ہے تو یقین مانی ایسا کیجئے آپ اگر آپ کے لئے زمانت نہیں تو سمجھ جائیے کہ آج میں نے سہری کی ہے افطار تک شاید مجھے انتظار ہو یا نہ ہو میں نے افطار کر لیا پتہ نہیں کل سہری تک مجھے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا کسی کو یہ زمانت ملی ہے کہ رمضان کے پہلے دن میں داقل ہو جائے گا وہ عید سے پہلے نہیں مرے گا ہے کوئی یہاں پہ ایسا میرے بھائیو ہر سال ہم نے کیا سوچا کہ اس طرح سے اگر رہیں گے تو ہمارے کچھ روزے زائے ہونے لگتے ہیں میرے بھائیو آپ اوقات کی طرف نہ دیکھیں آپ اوقات کی طرف نہ دیکھیں آپ کو اس کیجیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے بس آپ کو یہاں پہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے نماز فجر اپنے وقت پر ہوگی نماز زہر اپنے وقت پر ہوگی اثر مغربی شاہ اپنے وقت پر ہوگی سہر افطار اپنے وقت پر ہوگا بدلنا ہے آپ کا اپنا وقت بدلنا ہے آپ کی اپنی زندگی آپ غیر ضروری معاملات میں نہ پڑے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ زندگی کا سب سے بہترین رمضان گزارے تو بھول جائیے کہ آپ کوئی تک زندہ رہنا ہے میں آپ کو موت سے ڈرہ نہیں رہا ہوں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ہر روزہ زندگی کا بہترین روزہ گزرے جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اس قرآن کے آئینے میں اپنی تصویر کو آپ دیکھیں جب کبھی اللہ کی آیتیں آپ پر پڑی جائیں تو آپ کا دل پسیج جائے آپ کے آنکھوں سے آسوداری ہو جائیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں وہ کب ممکن ہے جب آپ کو احساس یہ ہو کہ میرے پاس شاید آج دن کا آخری وقت ہو آپ اس طرح کا احساس کریں گے یقین مانیں میرے بھائیو آپ لکھ کے رکھ لیں کہ جتنے رمضان آپ نے گزارے ہیں وہ رمضان آپ کا سب سے بہتر رمضان ہوگا انشاءاللہ کیونکہ صحابہ اکرام کا معاملہ کیا تھا صحابہ اکرام کے پاس پانچ سال کے دس سال کے پلان نہیں ہوا کرتے تھے صحابہ کی زندگی ہم سے کیوں مختلف تھی بتایا آپ کو اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظری المصار و اذا امسیت فلا تنتظری الصباح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے جب صبح کر لی تو شام کا انتظار نہ کرو اور جب تم نے شام کر لی تو صبح کا انتظار نہ کرو میں آپ کو یہ باتیں کیوں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو اگر آج ہمارے پاس موت آ جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے لئے تیار ہیں مجھے بتائیں میں چاہتا ہوں کہ یہ دروس ہماری زندگی کی تربیت والے رہیں عام طور پر ہوتا یہ ہے جہاں کہیں درس میں ہم بیٹھتے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے پتا ہے آپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کنٹنٹ اپگریڈ ہو جائے ہمارے پاس knowledge آ جائے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر رمضان میں دروس میں شریک ہوتے ہیں ہر رمضان میں تفسیر کے دروس میں شریک ہوتے ہیں ہر معاملے میں شریک ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن کیسا بن چکا ہے وہ پہلے وال کے سال کی جو عبادتیں تھی جو ساری معلومات تھی اس کی معلومات سے ہم compare کرنے لگتے ہیں کیا کوئی چیز مس ہو رہی ہے ایسے صحابہ بھی اس دنیا سے چلے گئے جس نے پورا قرآن نازل ہوتے نہیں دیکھا ایسے صحابہ بھی چلے گئے جو جس دن اسلام قبول کہتے ہیں اسی دن ان کا انتقال ہو گیا سارے صحابہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ جب یہ آیت حجت الودا کے موقع پر نازل ہوئی کہ سارے صحابہ موجود تھے کیا اس سے پہلے امار رضی اللہ تعالیٰ نے شہید نہیں کر دئے گئے کیا اس سے پہلے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید نہیں کر دئی گئی کیا اس سے پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید نہیں کر دئے گئے میرے بھائیو آپ پہ ضروری نہیں کہ اسلام کی ساری باتیں آپ معلوم کریں لیکن جتنا آپ کو معلوم ہے اس پر عمال کتنا کرتے ہیں یہ ضروری ہے تو بھول جائے جتنا پہلے آپ کو یاد تھا آج آپ جو کچھ بھی سنیں کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں ورنہ میرے بھائیو یہ زندگی آپ سے ایسی ہی چلی جائے گی جیسے ایک نیند خواب سے گزر جاتی ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ آپ کہاں گزرنے والے ہیں میں تو چاہتا تھا کہ آج آپ کو تقوی کا درس دوں لیکن میں نے سمجھا کہ کیوں نہ اس دروس کی اہمیت کو اور اس کے احتمام کو ہم مان لیں کیونکہ جب تک ہمارا یہ احساس نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے غالباً شیخ عبدالحسیب حفظہ اللہ عمر مدینی کے درس میں آپ نے بات سنی ہوگی جو قریب میں ہوا تھا جس میں آپ نے یہ بات کہی عرض عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے آیتیں نازل کی وہ کون سی تھی کون سی تھی وہ تھی ذکر الجنت والنار جس کے اندر جنت جہنم کا ذکر تھا اس کے اندر احکام نہیں تھے اگر ان سے کہا جاتا کہ زنا چھوڑ دو وہ کیا کہتے ہیں ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے جو درس میں شریک رہے ہیں وہ سن سکتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ان سے کہا جاتا کہ شراب چھوڑ دو تو کیا کہتے ہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس مکی دور میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ معاملہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ جب مدینہ میں احکام کی آیتیں نازل ہوتی گئی جب حلال و حرام کی تو کیا مجال ایک صحابی ایک لمحے کے لئے بھی حرام کر گزرے وہ کیوں ممکن ہو سکا ان کے دل ایسے ہو گئے یقین مانیے آپ انہوں نے اپنی دنیا کو اس آخرت کے لئے قربان کر دیا اور ایک لمحے کے لئے بھی نہیں سونچا میرے بھائیو دو باتیں صحابہ کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری زندگیوں میں اتنے رمضان آئے کتنی مرتبہ آپ نے قرآن پڑھا ایک عام مسلمان جس کا دل ایمان کے لئے دھڑکتا ہو ایک مہینے میں ایک قرآن تو شاید قتم کرتا ہوگا اور کئی ایسے اللہ والے ہیں جو اس سے زیادہ بھی کرتے ہوں گے اور کئی ایسے بے توفیق ہیں جنہیں صرف رمضان ہی میں یاد آتا ہوگا لیکن میرے بھائیو ایک بات بتائیں جب کبھی قرآن کا نام ہمارے پاس آتا ہے لے دیکھیں چند صورتیں ہم کو معلوم ہیں بس اور چند آیتیں معلوم ہیں جب کوئی نئی آیت آپ پڑھتے ہیں کوئی نئی اید آپ سنتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہوگا یہ یہ آیت کب نازل ہوئی کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے کبھی ایسی قیفت محسوس ہوئی آپ کو اس کا بنیادی سبب کیا ہے بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ فاتحہ سے لے کے ناز تک ایک ہی مہینے میں سمجھنا چاہتے ہیں ہم فاتحہ سے لے کے ناز تک ایک ہی مہینے میں سمجھنا چاہتے ہیں میرے بھائیو کیا عمر رضی اللہ عنہ کے لئے چند آیتیں کافی نہیں تھی ہدایت کے لئے کیا عمر رضی اللہ عنہ کے لئے چند آیتیں نے ان کی دل کی دنیا نہیں بدلی جب ان کے لئے بدل سکتی ہے تو ہمارے لئے کیوں نہیں ہمارے لئے کیوں نہیں اس لئے کہ کبھی ہم قرآن کو اس انداز میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوری طرح سے حضم کر لیں ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جس نے رمضان کی تیس بہارے اپنے زندگی میں دیکھی ہوگی اگر وہ شخص اگر ایک سال میں ایک جز بھی اگر پڑھ لیتا اس معنی میں کہ اس جز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا تو یقین معنوں میں آج وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوگا یہ قرآن کی اکثر آیتوں میں عمل کرنے والا ہو گیا لیکن ہم عمل کے لئے نہیں پڑھتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے میں کتنا جانتا ہوں زیادہ میرے بھائیو یقین مانئے جو شخص اس لئے علم حاصل کرتا ہے جو دوسروں پر فخر و مفاقرہ کر سکے اور دوسروں پر اپنے علم کا روح و دب دبا جھار سکے تو یقین معنیوں میں اللہ کے لئے اس علم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ بھول جائیں چھوڑ دیجئے کس کو کتنا معلوم ہے کس کو کتنا یاد ہے آپ اپنی فکر کریں کیونکہ دنیا میں جب ہوں گے تو سب آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن جب آپ مریں گے تو جنت یا جہنم کا سکر سفر آپ کو تنہا گزارنا ہوگا تو آج صحابہ کے طرز پر آپ کو اپنی تربیت کرنی ہوگی ذرا غور کریں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لناسی اُبیناتی من الہدہ والفرقان اور دوسرے جگہ اللہ نے کہا فرمایا اَلِفْ لَا مِمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرِبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں کیوں اللہ نے یہاں پہ هُدَلِّ الْنَّاسِ کہا تو دوسرے جگہ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ کہا یعنی قرآن کے اندر پرٹنشلی طور پر سب کے لئے ہدایت ہے لیکن ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو تو متقی ہیں صرف ہُدَلِّ الْنَّاسِ کے دائرے میں آگئے ہیں لیکن ہُدَلِّ الْنَّاسِ کے دائرے سے نکل کر ہُدَلِّ الْمُتَّقِينَ تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ آپ کو تائے کرنا ہوگا تب آپ کے لئے وہ قرآن ایک عمل کا ثابت بھوگا وَنَا یقین مانئے ہم یہ زندگی میں ایسے ہی گزر جائیں گے ہم کو احساس تک نہیں ہوگا کب ہم موت کے دہانے پہ چلے گئے اور کب ہم نے زندگی گواں دی اس دنیا سے بہت دور لے جائے گی اگر دنیا سے لے جائے تو غم نہیں لیکن اللہ سے بھی دور لے جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے لئے ہیں تو میرے بھائیوں جو وقت ہم کو ملا ہے اس کو غنیمت جانے اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس پر آپ غنیمت جانے اور آپ اپنے آپ کو صحابہ اکرام رضی اللہ و نجمعین نے جس طرح سے رمضان سے فائدہ اٹھایا جس طرح سے قرآن سے فائدہ اٹھایا جس طرح سے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائی وہ تبدیلیاں آپ کو لانی چاہیے ایک بنیادی فرق ہمارے اور صحابہ میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے اتنی یہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں ہم اجتماعی طور پر بہت اچھے ہیں کہ مسلمان بہت اچھے ہیں لیکن فرق کہاں آتا ہے بتائیے آپ تنہا تنہا ہم میں سے کون اچھا ہے فلا بن فلا آپ اچھے ہیں آپ اپنے آپ کا احساس کر لیں آپ کی انفرادی زندگی کیسی ہے اجتماعی طور پر ایک فرض کفائے کے طور پر چیزیں ہو جائے گی کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی ایک جو قیفیت ہے وہ سارے لوگوں سے بیان ہو جائے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تنہا کتنے اچھے ہیں صحابہ اکرام کے پاس یہی مسئلہ تھا صحابہ اکرام کی جماعتیں پوری اچھی تھی تو اس کی بنیادی وجہ کیا بنی یہ ایک منحجی غلطی ہے کیا ہے منحجی غلطی ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو جائے اور ہماری ترتیب کہاں سے ہوتی ہے معاشرے سے گھر کے پاس گھر سے افراد کے پاس جبکہ صحابہ اکرام کے پاس کیسے تھا فرد انسان کا فرد ہوتا تھا پھر اس کے بعد اس کا گھر ہوتا تھا پھر اس کے بعد وہ معاشرہ خود با خود اچھا ہو جاتا تھا آپ یہ فرق نہیں ریکھتے ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو جائے لیکن اس معاشرے کے آپ بھی ایک حصے دار ہیں میرے بھائیو اگر ہر انسان اس آیت پر عمل کر لے یا ایو لذین آمن اقو انفسکم و اہلیکم نارا تو کیا آپ بتائیے معاشرہ بہتر نہیں ہوگا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہر انسان اپنا اپنا محاصرہ کر لے گا تو جب صحابہ اکرام کی طرح زندگی ان کی بن جائے گی مان لیجئے صرف قالی انساری صحابہ بہتر ہوتے اور محاجر صحابہ بہتر نہ ہوتے تو کیا معاملہ ہوتا جب کہا جاتا ہے کہ میں اپنی ساری دولت میں سے عادی دولت آپ کے نام کرتا ہوں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اگر وہیں محاجر یہ کہتے کہ دے دیجئے ہمیں جو چاہیے وہ ہم کو لینے کی ضرورت ہے لیکن ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ بتا دیں تو اسلام نے دونوں طرفہ کہا کہ آپ کو فردن فردن کتنا اچھا کرنا ہے میرے بھائیو اس رمضان میں اس دروس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ اجتماعی طور پر اچھے بعد میں بنیں پہلے فردی طور پر اچھے بنیں آپ کے اپنی ذات اچھی بنیں کیونکہ جب جنازہ سجا جائے گا تو اجتماعی طور پر نہیں سجا جائے گا کوئی ایسا ہے ہم میں سے جو اپنا قریبی مر جائے تو میں بھی اس کے ساتھ آج مرنا چاہوں گا اگر وہ بیوی جو اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا بیوی چاہے گی کہ میں بھی اس کے ساتھ مر جاؤں وہ شوہر جو اپنی بیوی سے زندگی بھر ایک نعمت کی طرح محسوس کرتا رہا لیکن اگر بیوی چلے جائے گی تو کیا محسوس کرے گا کہ میں بھی چلا جاؤں وہ بچے جو اپنی والدین کے لئے آنکھوں کا تارہ ہوتے ہیں اگر وہ بچے اس دنیا سے چلے جائیں کون سے ایسے والد ہے جو ان کے ساتھ جانا پسند کریں گے اور کون سے ایسے بچے ہیں جو اپنے والدین سے اتنی محبت کے بعد ان کے ساتھ ساتھ چلے جائیں مرنے کے بعد کوئی نہیں چاہتا ہم تو چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا نہیں ہوتا ایسا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کیونکہ میں آج انسانوں سے میرا خطاب ہے میرا خطاب مسلمانوں سے ہے جنہیں میں مومن بنانا چاہتا ہوں یقین مانئے میرے بھائیو یہ رمضان وہ موقع ہے آپ مسلمان سے بڑھ کر آپ مومن بنیں جب آراب نے کہا بدوں نے کہا قالت الاراب آمننا کیا کہا گیا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا آپ مسلمان تو ہوں گے لیکن کیا آپ مومن ہیں میرے بھائیو یہ رمضان آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ مومن بنیں کب تک انتظار رہے گا ہمیں کہ ہم نعوذ باللہ کسی اور نبی کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمیں ادایت مل جائے کیا کسی اور قرآن کا ہمیں انتظار ہے وہ نازل ہو جس کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو ہم سدار لیں وہ کب وقت آئے گا وہ کونسی گھڑی آئے گی وہ کونسی رات آئے گی جس میں ہم اللہ کے لئے ہو جائیں گے کب آئے گا وقت وہ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں وہ وقت کب آئے گا جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے ابھی کچھ باقی ہے یہاں ابھی اس دل کی تسکین باقی ہم اسلام میں پورے کے پورے داقل ہونا نہیں چاہتے کس نے روک کر رکھا آپ کو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے فرعون بن جائیں اس کے بعد ایمان لائیں کہ آپ کو قارون کا خزانہ مل جائے اس کے بعد آپ ایمان لائیں گے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کس کا انتظار ہے آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے بدا روحت دہرائی جائے اس کے بعد آپ مومن بنیں گے کب بنیں گے ہم مومن دیکھتے ہیں قرآن کی آیتیں ہیں ہمارے پاس ہماری زندگیاں ہیں لیکن جب ہم تھوڑی دیر کے لئے بیٹھتے ہیں اپنی زندگیوں کو قرآن کی آئینے میں تلاش کرنے تو دور دور تک ہماری صورت قرآن میں نظر نہیں آتی جبکہ صحابہ نے حرد عائشہ رضی اللہ نے اسے پوچھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے آپ کا امام اللہ کیسا تھا تو کیا فرمایا کہنا قلقو القرآن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کو پڑھ لو جو مومن کی صفت ہے وہ اللہ کے اندر بدرج اتم آپ کو ملے گی جو منافق کافر مشرق کی صفت ہے وہ دور دور تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مزود نہیں ہوگی میرے بھائی تو پھر کس کا انتظار ہے ہمیں کہ ہمیں دنیا میں گھر بنانے کے لئے اپنی زندگیاں لگا دینے کا انتظار ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ایک سوال میرا آپ سے ہے ہم سب سے ہیں مجھ سے بھی ہے آپ سے بھی ہے ہم آخر کس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کیا شوے قدر کا ہم کو انتظار ہے کیا اس گھڑی کا انتظار ہے جہاں اللہ تعالی ہماری ہر بات سن لے اس وقت تک ہم مومن بنیں گے میری بھائی جب انسان کی موت آتی ہے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے قریب آ جائے کہ وہ کتنی اچھے کیوں نہ ہو اس کو اکیلا تنہائی چھوڑ دیا جاتا ہے تو آپ بھی اس دنیای بھیڑ بھار سے یہ دنیا کی مشغوریت سے اپنے کاروبار سے تجارت سے سارے چیزوں سے آپ الگ کر لیں اپنے آپ کو تھوڑا وقت اللہ کے لئے نکالیں کم سے کم سال میں یہ مہینہ جو رمضان کا آیا ہے یہ تو وقت اللہ کے لئے نکالیں میں آپ سے ایک احد لینا چاہتا ہوں آج کہ آپ میرے ساتھ اس بات کا احد کرتے ہیں کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان آپ بنائیں گے کہ آپ اس بات کا احد کرتے ہیں کہ آپ کا ہر روزہ آپ اس طرح پہ گزاریں کہ یہ میرا آخری روزہ ہوگا یقین مانے میرے بھائیو آپ اپنے دلوں کی دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے اور ایک بات یاد رکھیں کیوں اللہ نے فَدَكِّرِنَّ دِكَرَةَ تَنْفُ الْمُمِنِينَ کہا کہ انسان کا دل جو ہے اس کو بہت زیادہ دیر تک ایسے ہی بینہ نصیحت کے چھوڑ دیا جائے تو چاہے کتنا ہی اچھا دل کیوں نہ ہو وہ کیا ہو جائے گا فسق و فجور کی طرف چلا جائے گا وہ انسان غفلت کا شکار ہو جائے گا اسی لئے آپ کو بار بار احساس دلانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں میں آپ کو جو بھی باتیں بتاؤں گا اس کے لئے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھوں گا اپنے آپ کو سب سے پہلے اس کا مقادر سمجھوں گا اس کے بعد آپ کو سمجھوں گا اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ دروس ہمارے انشاءاللہ ہونے والے ہیں ہم دوسرے دروس کے مقابلے میں الگ بنا لیں کہ آپ اس بات کا حد کرتے ہیں میرے ساتھ کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے اس رمضان کے ذریعے جو کچھ بھی ہم عبادتیں کریں گے جو کچھ بھی قرآن ہم پڑھیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دلوں کے دنیا بدل جائے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے کیا آپ یہ عزم کرتے ہیں یقین مانی آپ عزم کریں گے تو اللہ تعالیٰ شاید ہمیں عید تک زندہ رکھے یا نہ رکھے لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کی وجہ سے ہماری مقبرت کر دے گا میرے بھائیو نیکی کرنا گناہ سے بچنا یہ اللہ کی توفیق ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے کتنی باتیں کیوں نہ ہو میرے زندگی پر تو عمل نہیں ہوگا تو ہمارے لئے توفیق کی کمی ہے تو بس اسی بات کو بات پر ختم کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے کہ ہم اس رمضان میں جتنا فائدہ ہم اٹھا سکے تیرے مغفور بندے بن جائیں میرے مولا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان کو اپنے زندگی کا بہترین رمضان بنانے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے میرے مولا کہ تیری عبادتوں کا اچھے سے کرنے والے بن جائیں اللہم معینی علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے والا بار بار بنائیں اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہترین نمازیں بنا دے اللہ ہماری روزوں کو بہترین عبادت بنا دے اللہ تعالیٰ جو قرآن اس رمضان میں ہم پڑھ رہے ہیں میرے مولا ہماری زندگیوں میں اس کا اثر دے دے میرے مولا اے اللہ اس قرآن کو ہماری دلوں میں داخل کر دے میرے مولا یہ قرآن جو ہمارے حلق تک اٹکاؤں ہیں میرے مولا اس کو دل کا راستہ بتا دے میرے مولا تاکہ اس قرآن کو ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کر سکیں عمل کر سکیں آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کا احتمام کریں اور انترادی طور پر قاس احتمام کریں اللہ سے توفیق مانگے جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی وہی زندگی آپ کی رمضان کے پہلے جیسی ہوگی کوئی تبدیلی آپ کو نہیں ملے گی اتنا یہ ہے کہ آپ سہر افطار میں شریک ہو جائیں گے نمازوں کو آ جائیں گے لیکن آپ کی دلوں کے دنیا اسی وقت بدل سکتی ہے جب آپ کو اللہ کی توفیق نصیب ہوگی ورنہ بھیڑ میں تو سب شامل ہو جاتے ہیں بھیڑ میں اصل کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو واقعیتا اللہ سے توفیق مانگے گا میرے بھائیو کوئی انسان جو روزے نہیں رکھ رہا ہے جو نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے اس کو دیکھ کر رمضان نہ گزاریں آپ کے سامنے اللہ کی نمیسوں کی زندگی ہونے چاہیے رمضان گزارنے کے لئے بھول جائیں آپ کے گھر میں کوئی عبادت کے معاملے میں کس حضر ہو آپ اپنی عبادت دیکھیں آپ کو اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے تو اس بات کا احتمام کریں جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم احسن اللہ علیکم شکرا